انفلیشن جب امریکہ کوئٹ کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا بانڈز ان سے پورے نہیں ہونے پلینر بیٹھے ہیں مائنڈ چینجر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ ہم اپنی ایکانومی کو چار چاند لگا دیں وہ درمیان والا جو فرقہ آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے نا اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں ساتھ رکھنا ہے ای بولز ای لاب یو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل نی مدخل سیدکیوں و آخر جنی مخرج سیدکیوں و جعلی ملدن کا سلطانا نصیرہ صدق اللہ لزیم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی خیر و آفیت سے ہیں طبیعت سے ہے ٹھیک ہے موڈ مزاج خیر و آفیت سے ہیں چلے جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے دھیروں عزتوں سے نوازے سب سے پہلے جی نیو آنے والے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو میں دل کی گہرہیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور پرانے والے ویورز زبردست کیا پوزیشن ہے جی مارکیٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ نے تو آج کلوزنگ کرنی ہے بابا کلوزنگ کرنی ہے کس کی ویک کی بھی کلوزنگ منت کی بھی کلوزنگ کوارٹر کی بھی کلوزنگ اور یئرلی کلوزنگ ویری امپورٹن ڈے ہے اور ادھر سے ڈالر انڈیکس بھی آپ دیکھ لیں وہ ایک سو دو کو توڑ کے نیچے آیا تھا تھوڑا سا وہ ریکووری کی طرف تو یہ سارا سینیریو مل ملا کے جو ایک سٹرکچر بنا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹیمنٹ جو ہمارے لوکل سطح پہ اُبھرے ہیں وہ یہی ہیں کہ اب تو گولڈ کہا گیا نیچے ابھی دکاندار ازرات بیٹھ ہیں نہیں ابھی اوپر جائے گا میں آپ کو بتا دوں جو ہماری ولف کیمیونٹی ہے جو آل ریڈی اس ٹائم پہ ایٹی پرسنٹ گولڈ کے اندر ہیں انہوں نے کسی قسم کی بھی کوئی موو نہیں لینی جس اس کو ہولڈ رکھنا ہے مارکیٹ نیچے جائے گی اب اس کی اندر یہ چستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی اس کو سیل کروں نیچے سے جاگے پھر اٹھ اوپا چار ہزار سے پینتی سو روپے کا فرق پڑ جائے گا اس حرکت کے اندر سیل کرنے جاؤ گے مارکیٹ میں سیل ہو جائے گا پندرہ سو گیا فیٹ ہولے کے پیچھے دوبارہ جب خریدنے جاؤ گے پندرہ سو مہنگا اٹھاؤ گے دو ہزار مہنگا اٹھاؤ گے پندرہ سو گیا اب وہ پندرہ سو ضائع کرنا ہے ایک دفعہ موو اور ایک دفعہ جب آپ نے سیل کی مووو لے لی بائنگ میں فورا جانے سے گریز کیا کریں ریٹریسمنٹ کا انتظار کیا کریں اور لیولز کو دیکھ کے ریٹریسمنٹ کا انتظار کیا آپ اپر لیولز کے اوپر آپ ہیں تو آپ وہاں پہ سیل ماریں اس کو جب تک وہ لور لیولز کے اوپر نہ آئے وہ درمیان والا جو فرقہ آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں ساتھ رکھنا ہے اب جو نئی انٹری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہاں ان کو کہتا ہوں مبارک باد آپ کے لیے نئی اپرچونٹی آنے والی ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ دو ہزار تک میکسیمم ڈپ مارکیٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے جیسے یہ ڈپ آئے آپ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ڈپ مجھے جو ٹائم جو مجھے ذہن کے اندر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اوپن لی سنڈے سنڈے چھے سے لے کر آٹھ بجے کے درمیان مارکیٹ میں کام ہو رہا ہوگا فیزیکلی ہو رہا ہوگا اس دوران آپ کو بہترین انٹریز پاسیبل ہیں مل جائیں اور وہ ملیں گی اس سے پہلے اگر دو ہزار مارکیٹ توڑ جاتی ہے تو پھر آپ وہ نہ دیکھیں کہ پھر سنڈے والے دن چکتائی بابا نے بولا تھا تو پھر ہم اسی ٹائم پر اٹھائیں گے دو ہزار ٹوٹ جائے پہلے اٹھالو پہلے سنڈے آ جائے چھے سے آٹھ بجے کا ٹائم وہ اٹھالو سمجھا رہی ہے بات کی اور ڈالر انڈیکس کی بات کرتے ہیں ڈالر انڈیکس ڈالر انڈیکس تباہی ہے جی انٹرنیشنل امریکن انفلیشن ان کو ہٹ کر رہی ہے اور انفلیشن ہمیشہ ون کر جاتی ہے جی تو پھر یہ کسی قسم کی گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں یہ پھر اس کو فل فل اوور کم نہیں کر سکتی ڈالر انڈیکس تو تباہ ہوگا جی ڈیفینیٹلی ہوگا ہے اور اس کی پہلی سپورٹ میں آپ کو بتا دوں نائنٹی فائیو دوسری سپورٹ نائنٹی اور اس کے بعد سیدھا یہ ایٹی ایٹی تک ڈالر انڈیکس آنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ایکانومی کولیپس فلیٹ اور اس کی ہم کیوں خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں نہیں منا رہے ہیں بیسیکلی یار دیکھیں ایک ملک ہوتا ہے وہ ایک پالیسی میکر ہوتا ہے اپنے لوگوں کو چلاتا ہے وہ بانڈز بھی دیتا ہے وہ لوگوں کو لیز پہ کرزے بھی دیتا ہے وہ بینکس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ان سے بھی لیز سے سب سے زیادہ ڈیفالٹ کنٹری آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا امریکہ سب سے زیادہ ڈیفالٹ کنٹری امریکہ ہے اس ٹائم کے اوپر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کا حشر تو پوچھیں یہاں ہمارے ہاں انفلیشن نے ہٹ کیا مہنگئی نے کیا حشر کر دیا ہمارا ہماری قوت خرید کا بیڑا گرک کر دیا وہ ایک چھوٹی گاڑی میں نے لی تھی کیا ہے وہ آلٹو اٹھارہ لاکھ روپے کی میں نے لی تھی نئی وہی آگئی ہے پھر یہ چلی گئی تھی آپ پتہ نہیں آج کل کتنی کی ہے چھبیس ستائیس تک آپ دیکھ لو چالی پرسنٹی ورث اور آج کا جو ڈیٹا آئے گا ہماری ایئرلی کلوزنگ کا تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا جائے گا ساتھ ساتھ بہت سارے انڈیکیٹر ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے کلیریٹی آتی جائے گی آتی جائے گی کہ ہمارا پچھلے سال میں پیسہ کتنا ڈی ویلی ہوا غالباً انیس فیصد تو ہمارا پیسہ اس سال میں ڈی ویلی ہوا ہے اس سے پہلے یہ تیس پرسنٹ کرتے کراتے ہیں ہماری قوت خرید کا تو کر دیا بیڑا گھرک انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے لوگ پھر اس کو آور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آلہ دین کا چراغ ہے وہ رگڑتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں نہیں وہ منیجمنٹ رکھتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کی اپنے فانڈ کی وہ اس کو ریل سٹیٹ کے اندر نہیں لے کے جاتے خیال کیجئے گا وہ یا اس کو سٹاک کے اندر لے کے جاتے ہیں یا گولڈ کے اندر یا سلور کے اندر یا اس طرح کی جو بٹکوائن ہو گیا ایتھیریم ہو گیا کرڈانو ہو گیا پولکا ڈاٹ ہو گیا سولانا ہو گیا کرپٹو کرنسیز تو اس میں نہ کہ وہ بانڈز میں چلے جائیں یا ریل سٹیٹ میں چلے جائیں یہ دونوں انفلیشن کے بعد ان کی کٹائی ہوتی ہے ہمارے ہاں دیکھ لو 30% ٹیکس بڑھا دیا پروپرٹی کا کام اس کا ہو نہیں رہا سارے جو بروکر حضرات تھے بیچارے پریشان سمجھ نہیں آ رہے ان کا تو سرکل ہی ادھر سے اس کو رازی کیا ادھر سے اس کو اور اپنا سرکل چلایا ان کا سرکل نہیں چل رہے انفلیشن جب امریکہ کو ہٹ کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا بانڈز ان سے پورے نہیں ہونے یہ جو ان کو پی بیک کرنا ہے نا وہ نہیں آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں کوئی کرزہ دیتے ہیں یہ بینکس کی بات کر رہا ہوں جب بینکس گورنمنٹ کو کرزہ دیتی ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنی لیز گزرنے کے بعد اتنے ٹائم کے بعد جب ہمیں واپس ملے گا تو اس کے اندر اس کی ورث اپ ہوگی یا وہ ڈاؤن ہوگی اگر ان کو یہ ڈر لگ جائے کہ ڈاؤن ہوگی وہ گورنمنٹ کو دے ہی نہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ اٹریکٹیو کرتی ہے اس کو پلینر بیٹھے ہیں مائنڈ چینجر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ ہم اپنی ایکانومی کو چار چاند لگا دیں یہ امریکن ایکانومی کی بات ہو رہی ہے کر لو اپنے ملک کی ایکانومی پہ بھی اپلائی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے وہ چار چاند لگاتے ہیں پھر حل یہ ہوتا ہے ریزلڈ یہ نکلتا ہے کہ کام الٹا پڑ گیا پھر بندہ کہتا ہے یار اس سے بہتر تھا میں گولڈ اٹھا لے تھا وہ کم از کم انفلیشن کو تو ہیج کرتا ہے گولڈ کا ریڈ شیٹ بابا نہیں بڑھتا ہوتا یہ آپ کے پیسہ جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے یا اس کے اندر اڈیشن ہو جاتا ہے یہ دو فیکٹر ہیں جو ہوتے ہیں باقی گولڈ مہنگا شنگا نہیں ہوتا یہ ہمارے ایکانومی کا یہ حشر ہوا ہوا ہے کہ گولڈ ہمیں اتنی بوری بھر کے جانی پڑتی ہے تو ملتا ہے جب یہ پچپن ہزار پی فی طولہ تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاکستانی پچپن ہزار روپے اتنی ورث رکھتے ہیں کہ ہم ایک طولہ خرید سکتے ہیں اس سے اب ہمارے پاکستانی روپوں کا حشر یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں دو لاکھ اٹھارہ ہزار انیس ہزار لے کے جانا پڑتا ہے ایک طولہ ذرا صبر کر جاؤ یہی حال جب امریکن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی ڈالر کے اندر پرچیز کریں گے جب برین بیٹھے ہیں کس میں؟ گولڈ میں سلور میں بیٹکوائن میں تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں جو اوپر فسے ہوئے ہونا وہ غلطی نہ کرنا سیلا اٹھ کرنے کی اور اس الجن کا بھی شکار نہ رہنا کہ ہم نے جو ہے نا اب یہ کیا کر دیا تو کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا سارا کچھ ادھر ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا موسیقی